اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمن اور آج ڈسکس کریں گے ڈالر کو آنے والا انقریب زوال کیونکہ سعودی عرب نے اپنا تیل ڈالر میں فروخت کرنے والا معاہدہ ختم کر دیا ہے جی ہاں اس وقت دنیا میں اگر ڈالر چھایا ہوا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ٹریڈ ہونے والا اسی فیصد خام تیل پیٹرول ڈیزل ڈالر کے اندر خریدہ اور بیچا جاتا ہے اسی وجہ سے دنیا کے تقریباً تمام ممالک کو ڈالر کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ڈالر یا کماتے ہیں یا کرزہ لیتے ہیں اور امریکہ کی موج لگی ہوئی ہے لیکن یہ سب کچھ ممکن ہوا تھا ایک پیٹرول ڈالر ایگریمنٹ کے تحت جو آٹھ جون 1974 کو سائن ہوا تھا سعودی اور امریکہ کے درمیان جو نو جون دوہزہ چوبیس کو اپنے پچاس سالہ مدت مکمل ہونے کے بعد ختم ہو گیا ہے اور سعودی عرب اس ایگریمنٹ کو ریوائز نہیں کرنا چاہتا اگر تو سعودی عرب اس ایگریمنٹ کو ریوائز نہیں کرتا یا ایکسٹینڈ نہیں کرتا تو اس کے سبب جو ڈالر کی منوپلی ہے وہ ختم ہو جائیں گی سعودی عرب اپنا تیل اس کے علاوہ تمام عرب ممالک جو کہ دنیا کے ٹوٹل آئل کا پچیس پرشنڈ پروڈیوس کرتے ہیں وہ یورو کے اندر یین کے اندر یوان کے اندر یا کسی بھی دوسری کرنسی کے اندر اپنا تیل دنیا کے مختی ممالک کو فروغ کر پائیں گے پھر دنیا کے بڑے بڑے ملک جو ہیں جیسے چائنہ ہے وہ بجائے ڈالر میں تیل خریدنے کے وہ اپنے یوان کے اندر تیل خریدے گا جاپان اپنے یین میں تیل خریدے گا یورپی یونین کے جو 29 ممالک ہیں وہ اپنے یورو کے اندر تیل خریدیں گے تو امریکی ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی پھر جب امریکی ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہوگی تو اس کی نیو قیمت ہے روز بروز بڑھتی رہتی ہے وہ قیمت بھی گھٹے گی پھر جو یہ ایک ڈومیننٹ کرنسی ہے وہ ڈومیننٹ کرنسی نہیں رہے گی اس کے ساتھ ساتھ امریکی خسارے جو آلڈی بہت زیادہ ہیں امریکی ریاست کے خسارے وہ منیج کرنا ناممکن ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی تجارتی منڈیوں کے اوپر جو ایک بہت تگڑی گریپ ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلے جائے گی یہ ایسا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے جو کہ امریکی معیشت کو ہلا کر رکھ دے گا فیلحال تو سعودیہ نے اس معاملے میں کوئی ایکسٹینشن کی بات نہیں گئی کوئی ہاں نہیں گئی اور اس کی وجہ سے امریکی کیم کے اندر ایک بہت ٹینشن کی فضاء ہے جس طرح کے عالمی معاشی حالات ہیں چائنہ جس طرح گرو کر رہا ہے رشیہ جس طرح آنکھیں دکھا رہا ہے ایران سٹینڈ لیے ہوئے ہیں وینیز ویلا جیسا ملک جو ایک بڑا آئل پروڈیوسر ہے وہ اپنی جگہ پہ سٹینڈ لیے ہوئے ہیں تو ان حالات کے اندر امریکہ کی ہجمنی اگر ٹوٹتی ہے تو وہ ایک بہت بڑا سیٹ پیک ہوگا اب یہ پیٹو ڈالر ایگریمنٹ سائن کیوں کیا گیا پہلے امریکی ڈالر کو سونے کے ساتھ پیک کیا گیا تھا اس سونے کی قیمت کے حساب سے امریکی ڈالر کی قیمت تیع کی گئی لیکن سونا ہمیشہ سے ایک محدود قانٹی میں رہتا ہے اس کے بعد کیا ہوا انیس سو تیہتر کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے جو کہ یہودیوں کے ساتھ سارے عرب ممالک کے ہوتی ہے عرب ممالک حملہ کرتے ہیں اسرائیل کے اوپر اور اسرائیل کو ہرانے والے ہوتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کو آ جاتا ہے تو اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ اپنی تمام تر دفاعی قوت کے ساتھ بچانے آتا ہے اور عرب ممالک کو پسپائی اختیار کرنے پڑتی ہے اس کے غصے میں عرب ممالک جو ہیں امریکہ کو تیل فروخت کرنا بند کر دیتے ہیں اور اس کے وجہ سے امریکہ کے اندر تیل پیٹرول وغیرہ قیمت میں چار سو فیصد کا اضافہ ہوتا ہے اس کے بعد امریکہ عرب ممالک کو دھمکیاں لگاتا ہے کچھ لالج دیتا ہے اس کے بعد جا کے جب شاہ فیصل کا دور ہوتا ہے تو اس طرف امریکہ میں ہنری کسنجر صدر ہوتے ہیں ایک معاہدہ سائن کیا جاتا ہے اور اس معاہدے کے تحت امریکہ سعودی حکمرانوں کو انشور کرواتا ہے کہ ہم آپ کے خاندان کی حکمرانی سعودی عرب پر قائم رکھیں گے پھر سعودی عرب کی ترقی میں امریکہ ہر قسم کی سپورٹ دے گا اور سعودی عرب کی حفاظت امریکہ کرے گا اس کے عوض سعودی عرب کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ جتنا تیل پروڈیوس کرے گا سارا کا سارا امریکی ڈالرز میں بیٹھے گا اور پھر امریکی ڈالرز میں بچت آئے گی وہ امریکہ کے اندر مختلف اساسے خریدنے کے اندر انویسٹ کی جائے گی اس ایگریمنٹ کو پچاس سالوں کے لیے سائن کیا گیا تھا جو کہ اس سال جا کر نو جن دوہزار چوبیس کو ختم ہوئے گی تو اس ایگریمنٹ کے بعد امریکہ نے اپنی فوجیں بقاعدہ طور پر سعودی عرب اسٹیشن بھی رکھی اور پچھلے سال تک دوہزار سات سو امریکی فوجی سعودی عرب کے اندر ریپیوٹڈ تھے اسی ایگریمنٹ کی وجہ سے سعودیہ کے بعد دیگر جو بڑے عرب ممالک ہیں پتر بہرین یوئی انہوں نے بھی اپنی تمام کی تمام آئل پرڈکشن جو ہے وہ ڈالرز کے اندر کرنا شروع کی اور جو ڈالرز کا منافعہ تھا بچت تھی اسے پھر امریکی منڈی کے اندر ٹریئری کے اندر مختلف اساسوں کے اندر نے نیسٹ کیا امریکہ ڈبل فائدہ لے گیا اور اسی والے سے ڈالر اتنا تگڑا رہا اور یہی ٹرم اجات کی گئی پیٹرو ڈالر یعنی کہ پیٹرول کے ساتھ ڈالر کو لنک کیا گیا ہے یہ ایک اسطلاع زبان زدہ عام ہے اب دنیا کے بہت سارے ملک اپنی کرنسی کے اندر یا اپر ٹریٹ کر رہے ہیں آئل کی یا دیگر کرنسیز میں کر رہے ہیں مثلا چائنہ بہت سارا تیل ایران سے خرید رہا ہے روس سے خرید رہا ہے جو کہ یو ایس ڈالر میں نہیں ہے روس بہت سارا تیل یو ایس ڈالر کے علاوہ بیچ رہا ہے اس کے علاوہ وینیزویلا دیگر کرنسیز کے اندر اپنا تیل بیچ رہا ہے اور یاد رہے وینیزویلا کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ آئل کی ریزرز ہیں سعودیہ سے بھی زیادہ ریزرز وینیزویلا کے پاس ہیں کیونکہ وینیزویلا کے ساتھ یو ایس کی لگتی ہے اس لیے اس کے پر سینکشن لگائی ہوئی ہے پھر تیسرا بڑا ملک ایران اس کے پر بھی یو ایس نے سینکشن لگائی ہے اس کے ساتھ بھی پابندی ہے تو یہ جو ایک پہت بے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد امید ہے کہ امریکہ کو موک ہی کھانے پڑے گی امریکہ نے اسی پیٹرو ڈالر کی بیس پہ دنیا کی تجارتی منڈیوں پر قبضہ کیا اور ان منڈیوں کے اندر اپنے حقوق یہ اپنے مفادات کی نگرانی کے لیے اس وقت سات سو پچاس مختلف بیسز بنائی ہوئی ہیں اور یہ اسی ممالک کے اندر ہیں اب سوچئے کتنی بڑی داداد ہیں اور ان کے اندر ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار امریکی فوجی تائینات ہیں یعنی جتنی ایک مناسب درجے کے ملک کی ٹوٹل فوج ہوتی ہے اتنی تو امریکہ نے دنیا کے تمام ملکوں کے بڑے بڑے پوائنٹس کے اوپر فوج تائینات کا رکھی ہے اب اپنی بیسز اور کھلے پانیوں پر اپنا قبضہ قائم رکھنے کے لیے امریکہ نے گیارہ ائرکرافٹ کیریئر دنیا میں پھیلا رکھے ہیں پوری دنیا کے تمام ممالک کے پاس جتنی ائرکرافٹ کیریئر ہیں ان کا چالیس فیصد صرف امریکہ کے پاس ہے اور ایسے ائرکرافٹ کیریئر بھی ہیں جن کے اوپر ایک ٹائم میں اسی جہاز فائٹر تیارے کھڑے ہو سکتے ہیں وہ تیرہ بلینڈ ڈالرز کا ہے تو یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے امریکہ سعودیہ کو حفاظت دیتا تھا بلکہ سعودی حکمران خاندان کو اور اس کے بس اپنی پوری اکانومی کو کھڑا رکھتا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کب تک امریکی پریسر برداشت کرتا ہے اور کس حد تک یا کیا نیگوشیٹ کر کے دوبارہ سے اس کو ایکسٹینشن دیتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی عربی سے پانچ دس سال کے ایکسٹینشن دیتے اور اس کے عوض کچھ مزید گررنٹ کیا لیں اب سعودی عرب کیا چاہتا ہے کہ امریکی مجبوریوں سے نکل کر باقی دنیا کے بڑے ملکوں کے ساتھ ٹریٹ کرے آر این ڈی کرے اور پھر سعودی عرب نے اپنے بڑے جو مخالف ممالکتے ایسے ایران تھا اس کے ساتھ صلاح کر لی ہے اسے ایس سچ کوئی امریکی فوج کی اب ضرورت نہیں رہی اس کے ساتھ سعودی عرب نے اپنی فوج پر بھی کئی سو بلین ڈالرز کی انویسمنٹ کر کے اسے تگڑا کیا ہے اپنی ائر فورس کو بہتر کیا ہے تو دنیا کے اندر پاور ڈائنامکس چینج ہو رہی ہے اگلے دس سے بیس سال بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں ہم اللہ سے دعا کو ہیں کہ امریکہ کی اس بدماشی کو ختم کرے مسلمانوں کو ہدایت دے وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور دنیا کے اندر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں ناظرینیت آج کے بیسوٹ اپنے میزمان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ رکھ امان